منگل کو ناخن کٹنا بیماریوں کا سبب ہے لہذا جمعہ کو ناخن کٹنا اسے بیماریاں دور ہوتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے منگل بج جمعہ راج جمعہ ہفتہ جب چاہے ناخن کٹیں آج جمعہ کو تیار ہونا نہا دو کہ یہ سنت ہے تو بہتر ہے کہ جمعہ کے دن کٹیں جو ہے نا زینت اختیار کرنا اس کے لیے ہمارے نبی نے ہمیں کونسا دن بتایا ہے جمعہ کا دن بتایا ہے تو اس لیے افضل ہے سنت ہے باقی کسی بھی دن آج کل جو ہے نا یوٹیوب پہ روحانیت کے نام پہ بھی اور بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا 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 فضائل بیان کر رہے ہیں یہ والے چیز سرسوں کا تیل یوں لوں یوں لگائیں ناخنوں پہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا سب توپی ڈراما ہے کچھ بھی نہیں ہوگا سرسوں کا تیل لگانے سے ناخنوں کے کناروں پہ نا انگوٹھوں کے کناروں پہ ایک صاحب ہیں وہ بیان کرتے رہتے ہیں روزانہ راست سونے سے پہلے سرسوں کو تیل یا کوئی بھی تیل ناخنوں پہ لگائیں کناروں پہ اور پھر پاؤں کے کناروں پہ لگائیں تو پندہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ناخنوں پہ تیل لگ جائے گا تو نہیں ہے ایک تو بہت ہی بڑا پھیک ہوئے میرا برداشت سے باہر ہو گیا میرا معاملہ میں سوتے ہیں اس کا نام لے کے بتاتا ہوں یار یہ بہت زیادہ پھینک رہا ہی ہے مشہور صاحب ہیں یوٹیوب پہ نا وہ ہر وقت ٹوٹکے بتاتے رہتے ہیں صحت کے ٹوٹکے بہت زیادہ برداشت کر لیا میں نے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں اور اس کی عقیدت لوگوں کی دلوں میں اتنی ہے پورے پورے رسالے چھپ رہے ہیں ہر مہینے اچھے اچھے علماء پڑھے لکھے لوگ یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی اس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ پھے کے جا رہا ہے پھے کے جا رہا ہے پھے کے جا رہا ہے کلون جی سے یہ ہو جائے گا اجوائن سے یہ ہو جائے گا لاؤنگ کھانے سے تمہاری چار شادیاں ہو جائیں گی ہمیں پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا یار تو مجھے بھیجتے رہتے ہیں لوگ کی حضرت یہ تو بہت زبردست کلپ آیا اس کا نا مارکیٹ میں ابھی ایک نیا آیا ہے اس میں پتہ نہیں ایک میری موبائل میں پڑھا ہوا ہے مجھے بھی یاد نہیں آرہا اس میں تو ایسی بھینکی ہے یار کچھ بھی نہیں ہوگا سمجھتے ہو کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی نارمل جیسے سارے لوگ تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں ہسی خوشی زندگی گزارو دیکھو صبح پراتہ کھاؤ رات کو ایک گھنٹہ واک کرو اللہ توفیق دے تو جوگنگ کر لیا کرو ڈیلی بیسز بے ہسی خوشی زندگی گزارو اور ٹائم پہ مر کے قبر میں چلے جاؤ تمیز سے نا مر گئے بھی آوچ سب نے جانا تھا یہ بھی انہا لیلہ ہو گیا اتنا کافی ہے لانگ کو فوکس کر لیا کہوے بنا بنا کے اس کے پتہ نہیں کیا کیا تہذابیت کر رہا ہے وہ جب لانگ اچھی چیز ہے میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا اتنی اچھی نہیں ہے جتنی یوٹیوب پہ ہے اتنی نہیں ہے اچھی ہے لانگ کے کعاوے سے فائدہ ہوتا ہے میں بھی پیتا ہوں لانگ سے کی ہوتا ہے تھوڑا لانگ اور دارچینی کا کعاوہ تھوڑا سا فریش ہو جاتے آدمی بس تھوڑا سا اوزاد کچھ تھوڑا سا کولیسٹرول شاید آگے پیچھے ہو جاتا ہے پراتھے تھوڑے سے مزر اثرات کم کر دیتا ہو بہت اتنا نہیں ہے جتنا بنا لیا ہے نا تو بہت زیادہ یوٹیوب پہ بہت زیادہ پھینکا جا رہا ہے یوٹیوب پہ اللہ بچائے یار میں ابھی دوبارہ اس کا کلپ آیا نا میں اگلے جن میں نام لے کے بتاؤں گا یہ بندہ فروڈی ہے حد ہوتی ہے نا کوئی پھینکنے کی تم لوگوں کو اللو بنا رہے ہو ملینز ملینز لوگ تمہاری ویڈیوز دیکھ کے پاکستانی قوم ویسے ہی تباہ ہو گئی ہے یار ابھی لسہ ندرک کے چکر میں اور تباہ ہو جائے گی ہے حقیقت ہے قوم میں ویسے ہی قابلیت کی بات سننے کو نہیں مل رہی ہے ترقی کرنی رہی ہے اوپر سے وہ تو اور برباد ہو جائے گی ہماری قوم اب دوبارہ آیا نا میں چھوڑوں گا نہیں اس کو سوچ رہا ہوں میں نام لے کے بتا دوں یہ بندہ وہ جو مولی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ چار آدمی جہنم میں جائیں گے ایک فلان ہے ایک ڈمکان ہے ایک تیسرے چوتھے پہ جب وہ آتا تو ایک بندہ کھڑا ہو جاتا کہ میری بات سنے تو جب بار بار اس نے کیا مولی صاحب نے کہا چوتھا یہ جہنم میں جائے گا تو میں سوچ رہا ہوں میں غصے میں آگے میں نام لے ہوں اس کی بات کر رہا تھا میں یہ بندہ ہے نا یہ اللو بنا رہے لوگوں تو حکیم کوئی ریلیبل ہونا چاہیے تمیز والا دیکھو حکیم محمد صعید صاحب بہت بڑے حکیم تھے ان کی بڑے حکیم ہونے کی بڑی علامتی پھیکو بلکل بھی نہیں تھے وہ کبھی بھی جب کسی حکیم کے پاس جاؤنا اگر وہ بہت بڑھا چڑھا کے اپنی تعریفیں کر رہا ہے بھائی میں نے تو یہ کر دیا میں نے تو میں تو منٹوں کا وہاں سے فوراں بھاگو بھاگو فوراں یہ تمہیں برباد کرے گا میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جس کے کھانے سے کوئی جادو منتر ہو جائے کچھ بھی نہیں ہے اچھا حکیم پتا ہے کیا کرے گا اچھا یہ بھی حکیم کے دو نمبر ہونے کی علامت ہوتی ہے آپ کو مو سے نہیں بولنے دیتا نفس پکڑ کے سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے لوگ اس کو سمجھتے ہیں ایک نمبر حکیم ہے سب کچھ نفس سے چیک کر لیا اس نے پیشنٹ کو مو سے کچھ بھی بولنے نہیں دیا یہ دو نمبر حکیم ہے یہ بھرم ڈالنا چاہ رہا ہے آپ کے اوپر کہ میں بڑا نباز ہوں مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پرنی لگے ہوئے کہ ساری ہسٹری آپ کی اگلی پیچھلی بتا دے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پتا چلتا ہے نفس سے بہت ساری چیزوں کا لیکن مو سے پھوٹنے سے جو پتا چلتا ہے نا وہ نفس سے پتا بولو جب تک مو سے پھوٹو گے نہیں حکیم کے باپ کو بھی نہیں پتا چلے گا اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کچھ چیزیں نفس سے پتا چلتی ہیں بڑے بڑے نباز حکیم ہوتے ہیں میں اس کا انکار نہیں کر رہا میں ایک حکیم کا واقعہ سنا ہوں میں اس کے پاس گئے اس نے عزبز دیکھ کے کہا آپ نے آج ناشتے میں دہی بہت کھائی ہے واقعی میں نے دہی کھائی تھی ناشتے میں ہوتے ہیں ایسے حکیم مہر ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی وہ یہ بھرم میں لانے کے لیے نا بس چھپ کر کے آپ ڈرامے باز حکیم یہ کرے گا آپ کہتے ہو یار یہ ہوتے ہیں کیا حکیم ہے یار سب کچھ پتا چل گیا اس کو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا چلا ہوتا اس کو آپ کے بارے میں جو سمجھدار ہوگا بعض دفعہ تو وہ نبس چیک ہی نہیں کرتا وہ کہتے ہیں موہ سے پھوٹنے سے پتا چل رہے گا اس کو کیا بھی ماری ہے تو نبس کیوں چیک کروں میں اور بعض دفعہ وہ چیک بھی کر لیتا ہے کہ چلو یار کچھ چیزیں نبس سے اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ نبس بھی چیک کرے گا موہ سے بھی بولے گا موہ سے پھوٹ بھائی تیرے گا گھنگا ہے کیا بولنا کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ تو جو زیادہ بھرم میں لے رہا ہے نا میں نے بڑے بڑے علماء کو حکیموں کے سامنے خدا کی قسم بڑے بڑے علاموں کو بےوقوف بنتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ان کی چرب زبانی کی وجہ سے میں ان علماء کے نام نہیں لینا چاہتا وہ نراز ہو جائیں گے بڑے بڑے ذہین لوگوں کو جیسے روحانی عامل بےوقوف بناتے ہیں اسی طرح حکیم بھی بےوقوف بناتے ہیں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں نا کہ یہ آیا تھا خان کا ریجیکٹڈ مال تھا میں نے اس کو صحیح ہو سکتا ہے کوئی صحیح بھی ہوا ہو میں ان کا انکار نہیں کر رہا اتنا نہیں ہے جتنا بنایا جا رہا ہے سمجھدار حکیم ہوگا نا جو واقعی ریلیبل ہو کسی دارے سے پڑا ہوا اس کا کوئی ٹیچر ہو جو پروپر بے میں پڑ کے آیا ہو وہ آپ کو بولے گا جی نفس بھی دیکھے گا مو سے بولے گا پھوڑ دو تیرے کہ جو بیماری ہے مو سے بتا دے ٹھیک ہے نا آپ بتاؤ کہ جی قبض ہے یا جو بھی مسئلے چل رہے ہیں آپ کے ساتھ پھر وہ غور کرے گا فکر کرے گا تھوڑا سوچے گا اس کے بعد بخار ہوگا تو کہہ گا پینڈال ہی کھا لے یا تو ماجون کھانے کی طرح کو کی ضرورت کی آئے جب پینڈال ایک پانچ روپے کی مل رہی ہے مارکیٹ میں دو گولی کھانے سے بخار اترتا ہے تو میں اپنے کلاکاریاں کیوں دکھاؤں ٹھیک ہے نا وہ بعض دفعہ الوپیتھک دوا بھی لکھ کے دے دے گا ہمارے ایک جاننے والے حکیم تھے بڑے اچھے بچاروں کراچی کے حالات جب خراب ہوئے انہوں گولی صحیح اڑا دیا انہوں بچاروں کو شہید کر دیا جب حالات نہیں خراب ہوئے تھے تو بڑے اچھے حکیم تھے مجھے بخار بہت تیز ہو گیا تھا وہ میں نے ہجامہ بہت زیادہ کروا لیا تھا نا ہجامہ کے نام پہ بھی بہت اللو بنایا جا رہے لوگوں کو ہجامہ ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی چورن بک رہا ہے بہت زیادہ مندن بک رہا ہے تو انہوں نے مجھے میں نے کہا من کو فون کیا مجھے بخار انہوں نے کہا پینڈال کھالو بھائی پینڈال کھالو ٹھیک ہے نا تو بالکل صحیح بات کی انہوں نے کیا بخار کے لیے تو ایک بشعور دوائے ساری دنیا میں چل رہی ہے تو پینڈال کھالو آپ اس میں کیا جا رہا ہے تو اچھا حکیم ہوگا بعض دفعہ آپ کو ایلوپیتھک دوا بتا دے گا ہاں جو حکمت میں ہوں گی تو وہ بتائے گا جو بھی کہہ رہے ہیں اس کے پاس وہ کچھ ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے اس کا مطلب یہ ایک نمبر کا پھینک ہوئے حکمت کا علم صدیوں سے آ رہا ہے ایسا کوئی حکیم نہیں ہے جس کے سینے میں ایسے علوم ہیں جو دوسرے کو ملے ہی نہیں ہیں تیرے علم میں ہیں تو اس کے علم میں بھی ہوں گے تجربے سب کے پاس ہیں کچھ دوائیں حکمت کی ایسی ہیں جو صدیوں سے مجرب ہیں ان میں تو میں لوگوں کہتا ہوں ایلوپیتھک کی طرف نہ جاؤ حکیم وہ چیزیں حکیموں سے کھالو وہ مشہور دوائیں ہیں پھر کبھی نام لے کے بتائیں گے ان دواؤں کا انشاءاللہ وہ بہت زبردست دوائیں ہیں اچھا کچھ دوائیں ایسی ہیں جو حکیموں ڈاکٹروں کے پاس علاج ہی نہیں ہے اس کا کچھ بیماریاں ایسی ہے کہ ایلوپیتھک میں اس کا علاج نہیں ہے ہے مگر اتنا اچھا نہیں ہے ان کا حکیموں کے پاس زیادہ اچھا علاج ہے کچھ ایسی بیماریاں ہیں یعنی جلدی بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی ہوتا ہے سائٹ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں حکیم کے باپ کے پاس بھی اس کا علاج بولو نہیں ہے یا ہے مگر بہت دیر سے اثر ہوگا اس کا بھی امکان ہے مریض کا انہ لیلہ ہی نہ ہو جائے اس میں آپ کو لازمان کس کے پاس جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے تو دونوں میں کچھ خوبی ہے کچھ خامی ہے لیکن آپ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ وہ حکیموں کی جڑ سے نفی کر دیتے ہیں انہیں تو کچھ بھی نہیں آتا حکیموں کے پاس جاؤ وہ ڈاکٹروں کی جڑ سے نفی کے سارا بزنس ہے دھندہ ہے اس کا انطلب دونوں ہی اللو بنا رہے ہو قوم کو دونوں کیا کر رہے ہو اللو بنا رہے ہو حکمت میں بہت ساری چیزوں کے بہترین علاج ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی کم ہیں لیکن بہت ساری چیزوں کے ایلوپیتی کے پاس ہی ہیں اس میں حکیم کے پاس نہیں ہوتا حکیم بھی چھپڑ میں ڈاکٹر ہی کے پاس جا رہا ہوتا ہے کلینک بند کر کے بولتا بھاگ بیٹا یہاں سے ابھی ڈاکٹر نے اگر ٹھیکہ نیٹ ہوگا نا تو میرا چورن چٹنی میرے کام نہیں آئے گا مجھے دونوں میں کچھ خوبی ہیں کچھ خامی ہیں تو ان چیزوں سے یہ یوٹیوبر سے تو بہرحال بالکل بھی متاثر نہ ہو یوٹیوب میں دیکھ کے کبھی آپ دواوں میں سجیسٹ نہ کیا کریں اب ہوتا ہی ہے کہ بعض افرہ ڈاکٹر کو یہ میڈیسن لکھے دیتا ہے ہماری قوم میں ایک بیماری ہے وہ میڈیسن لے جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب والے نے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتائے ہوئے ہوتے ہیں یہ نقصان ہے آدمی کہتا ہے یہ ڈاکٹر نے مجھے اللو بنا دیا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ڈاکٹر اللو نہیں بنا رہا یہ یوٹیوبر کیا کر رہا ہے بولو اللو بنا رہا ہے جب آپ نے ڈاکٹر پہ اعتماد کی ہے تو جو لکھ کے دے رہا ہے وہ لے کر آؤ نا یا تو جاتے ہی نہیں اس کے پاس یوٹیوب صحیح دعا لے لیتے ایسے بہت سارے مسئلے ہو رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے لکھ کے دیا بندہ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کر رہا ہے گوگل پہ اور پھر خود سائنس دان بن کے فیصلہ کر رہا ہے تو گوگل پہ سرچ کیا کرو مگر گوگل کو اپنا باپ مت بناو یہ مسئلہ ہے باپ بنا دی ہے گوگل کو جو ہے نا یہ خطرہ میرے باہر بہت زیادہ ٹائم ہو گیا کافی زیادہ ہو گیا نا پھر تھک گئے ہیں آپ میں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے پوچھے بس اس کے بعد ہم یہ سلسلہ ختم کرتے ہیں یہ یہ بھائی ہومیوپیتھک میں بھی بعض چیزیں بڑی زبردست ہیں بہت فائدہ ہو جاتا ہے اچھا ایک بات ہے ہومیوپیتھک میں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہو بھائی میری بات کو حرف آخر نہ سمجھیں ہومیوپیتھک میں بہت زبردست فائدہ ہو جاتا ہے لیکن الوپیتھک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں فائدہ جو آپ کو ہو رہا ہے وہ تو نظر آ رہا ہے ہومیوپیتھک دوا سے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے یہ ڈاکٹروں کی رائے ہے میں اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کرتا کیونکہ میں نے بھی ہومیوپیتھک پڑی نہیں ہے اب اس پہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہی اچھا ترزیہ کر سکتا ہے تو اس لیے ہومیوپیتھک کو بھی باپ بنانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ جتنی ریسرچ ایلوپیتھک میں ہو چکی ہے نا وہ کسی اور میں اتنی ریسرچ ہوئی نہیں ہے ایلوپیتھک میں جب کوئی دوا لے رہے ہو اس کے کیا اچھا کیا برا لکھا ہوگا اس کے اوپر تو ہومیوپیتھک کے بھی بڑے فائدہ ہم نے بھی بعض دفعہ کسی بیماری میں لیا ٹھیک فٹ فارٹ ہو گئے ہم لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی آرگین کوئی خراب نہ کر رہی ہے واللہ واللہ میرا یہ ٹاپک ہے نہیں یہ ڈاکٹروں سے پوچھو آپ میں تو صرف ایک آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ کسی کو بھی اپنا باپ بنانے کی کوشش دیکھو دواوں سے بچاؤ اللہ کا واسطہ ایسا لائف اسٹائل اختیار کرو کہ دواوں کی طرف جانے کی نوبت نہ آئے تاکہ اس جنجال سے ہی نکل جاؤ رات کو جلدی سو صبح جلدی اٹھو دوڑو بھاگو ایکسرسائز کرو چار شادیاں کرو بچے پیدا کرو چار شادیوں کو بھی سہت کے بہت گہرہ تعلق ہے یہ بتا دوں میں آپ کو سہت اچھی رہتی ہے چار شادیوں کے بعد بے شک ٹینچن سے بال اڑ جائیں لیکن پھر بھی سہت اچھی رہتی ہے تو اور جلدی رات کو سو جلدی اٹھو کم کھاؤ روزے رکھو فٹ فٹ رہو گئے انشاءاللہ